جی دوستو امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کرپٹو ایکسچینج اور کرپٹو والٹ میں کیا فرق ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کو دونوں کا فرق ابھی کلیر نہیں ہے اور بہت سارے لوگوں کو تو ابھی بالکل آئیڈیا نہیں ہے کہ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں ان کا کام کیا ہے کیا یہ ایک جیسی ہیں یہ دو الگ الگ کام کرتے ہیں تو میں آپ کو وہ اس میں ایکسپین کروں گا پہلے ایکسچینج کو دیکھ لیتے ہیں ایکسچینج کو آپ جیسے عام دبان میں بھی آپ یوں سمجھیں کہ ایکسچینج ہے ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ چیزوں کی خرید و فروغت ہوتی ہے ٹھیک ہے مثال کے طور پر اگر آپ عام طور پر اگر دیکھیں کہ آپ نے منی ایکسچینجز دیکھے ہوں گے جو پیسوں کا ایک کرنسی کو دوسری کرنسی میں کنورٹ کرتے ہیں یعنی اگر آپ کے پاس روپے ہیں آپ کو ڈالر چاہیے آپ کو ریال چاہیے دیرم چاہیے جو بھی کچھ آپ کو چاہیے تو آپ کو کہاں سے ملے گا وہ اگر ایکسچینج نہیں ہوگی منی ایکسچینجز نہیں ہوں گے تو آپ کہاں سے لیں گے آپ کسی بندے کو ڈھونڈیں گے پورے شہر میں پورے ملک میں جس کے پاس وہ کرنسی ہوگی ظاہر ہے کہ وہ ممکن نہیں آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ کس کے پاس ہے وہ کرنسی جو آپ کو چاہیے تو اس کام کے لیے اس کے لیے یہاں پر ایکسچینجز بنی ہوتی ہیں دنیا میں کہ آپ وہاں ایکسچینج پر جاتے ہیں آپ کو جو کرنسی چاہیے ہوتی ہے آپ ان سے وہ کرنسی تبدیل کروا لیتے ہیں ایکسچینج کر لیتے ہیں ایک کرنسی دے کر دوسری کرنسی لے لیتے ہیں تو کرنسی کا یہی کام ہوتا ہے بلکل اس طرح جس طرح اگر آپ نے دکان پر بھی کہیں جانا ہو کوئی چیز خرید نہیں ہو دال، روٹی، چاول جو بھی آپ کو چاہیے اگر دکانی نہ ہوں تو آپ کہاں سے خریدیں گے آپ ایک ایک بندے کو شہر میں ڈھونڈائیں گے جا کے کہ کس کے پاس وہ والی چیز ہے چینی کہاں ہے نمک کس کے پاس ہے، انڈا کہاں ہے دودھ کہاں ہے تو اس لیے دکانے بنی ہوتی ہیں یعنی یہ وہ کمپنیز ہوتی ہیں آپ کہہ لیں جہاں پر یہ چیزیں سٹوک کی جاتی ہیں اور پھر آپ وہاں سے کمپنیز سے جا کے خریدتے ہیں تو ایکسچینج بھی ایسے ہی ہوتی ہے کہ ایک ایکسچینج ہے جہاں پر آپ بھی سمجھیں کہ وہ ساری چیزیں ملتی ہیں آپ کو جونسی چاہیئے آپ وہاں جائیں پیسے دیں اور وہ لے لیں تو کرپٹو کے اندر ایکسچینج بھی ایسے ہی کام کرتی ہے آپ کے پاس جو بھی آپ کا روپے ڈالرز، پاؤنڈز جو کچھ بھی ہے آپ کے پاس ریال، دیرم وغیرہ اب آپ کرپٹو کرنسی میں ایکسچینج ٹریڈنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیا کریں گے آپ ظاہر ہے کہ آپ وہ پیسے پہلے اپنے ایکسچینج میں ٹرانسفر کریں گے ٹھیک ہے اور پھر وہاں سے آپ وہ ٹریڈنگ کریں گے یعنی آپ اس پیسے سے پھر آپ چیزیں دوسری کرنسی خریدیں گے بیچیں گے، رکھیں گے جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں آپ ٹریڈنگ کرنا چاہتے ہیں آپ صرف انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ سارے کام خرید و فروخت کے جو ہیں کرنسی کے یا آپ یوں کہہ لیں گے کرپٹو کی زبان میں ٹوکنز کے کوئنز کے یہ جو خرید و فروخت کا سارا کاروبار ہے یہ ایکسچینج کے تھرو ہوتا ہے دنیا میں اس وقت بہت ساری ایکسچینجز کام کر رہی ہیں آپ نے یقینین بہت ساروں کے نام بھی سنے ہوں گے بائنینس، کوئن بیس ٹھیک ہے کریکن، کریکن، کرپٹو جیمینائی، گیٹ کوکوکوئن اور بہت ساری یہ صرف کچھ ایکسچینجز ہیں ورنہ اس کے علاوہ بہت ساری اور بھی ہیں اور یہ تقریباً سب کی سب ملتی جلتی ایکسچینجز ہیں کوئن بیس جو ہے یہ یہ دنیا کی بہت بڑی ایکسچینج ہے لیکن یہاں یہ اگر آپ کوئن بیس کو دیکھیں گے اور بائنینس کو دیکھیں گے تو یہ بہت مختلف نظر آتی ہیں ایک دوسرے سے لیکن بنیادی طور پر ان کا کام ایک ہی ہے ٹھیک ہے تو آپ بائنینس یہ ہے کہ بائنینس کے پاس بہت زیادہ چوئس آویلیبل ہے اور کوئن بیس کے پاس اتنی ادھر چوئس آویلیبل نہیں ہے لیکن اس کے بھی اپنے فاوائد ہیں اور بائنینس کے بھی اپنے فائدیں ہیں ضروری نہیں کہ آپ کے پاس بائنینس ہی ہوگا تو آپ کچھ کر سکیں گے آپ کوئن بیس سے بھی لے سکتے ہیں جیسا میں نے کہا کوئن بیس بھی دنیا کی ایک بہت بڑی ایکسچینج میں آتی ہے اسی طرح کریکن کرپٹو جیمینا یہ دوسری اور بہت ساری ایکسچینجز اسی طرح سے ایک ہی جیسے کام کرتی ہیں تو یہ ہو گیا ایکسچینج کے بارے میں اب میں آپ کو بتا دوں کہ والٹ والٹ بیسکلی جیسا ہم عام دبان میں پرس کہتے ہیں یا بٹوا کہتے ہیں والٹ بلکل وہی ہے جس کے اندر آپ بیسکلی پیسے رکھتے ہیں اپنے کارڈ رکھتے ہیں کہ جب آپ کو ضرورت پڑے آپ ان کو نکال کے خرچ کر سکیں یا چاہے اب آپ اس میں آپ کریڈٹ کارڈ رکھیں ڈیبٹ کارڈ رکھیں کیش رکھیں کوئی بزنس کارڈ رکھیں تو والٹ کا کیا کام ہے چیزوں کو اس کے اندر رکھنا محفوظ کر کے رکھنا سیف کر کے رکھنا تاکہ جب اور آپ اس کو ساتھ لے لے کے پھر سکتے ہیں کہ آپ جہاں پی جائیں آپ کو جیزے زود پڑی اس کو نکالا ہے اس میں سے خرچ کیا تو کرپٹو کا جو والٹ ہے وہ بھی بنیادی طور پر یہی کام کرتا ہے اس کے اندر آپ جو ڈیجیٹل کرنسی ہے کیونکہ یہ سب ڈیجیٹل چیزیں ہیں کرپٹو تو کرنسی جتنے ٹوکنز اور کوئنز ہیں یہ سب ڈیجیٹل ہوتے ہیں تو آپ ان کے ڈیجیٹل کرنسی جو ہے وہ ان والٹ کے اندر آپ سٹور کرتے ہیں ظاہر ہے یہ کوئی اصل میں فیزیکل والٹ نہیں ہوتا جس کو آپ اپنی جے میں رکھ لیں گے یہ ڈیجیٹل والٹ ہوتا ہے اس کے اندر آپ اس کو سیفٹی کے ساتھ اپنے وہاں پہ چیزیں سٹور کر سکتے ہیں یعنی کوئنز اور ٹوکنز وغیرہ وہاں پہ رکھ سکتے ہیں تو بنیادی طور پر یہ فرق ہے کہ جو ایکسچینج ہے وہاں پہ ٹریڈنگ ہوتی ہے وہاں پہ بائنگ سیلنگ ہوتی ہے خرید و فروخت ہوتی ہے اور والٹ جو ہے وہاں پہ آپ چیزیں سٹور کرتے ہیں ٹھیک ہے ایک اور فرق جو ہے کہ آپ دونوں جگہ پہ یعنی ایکسچینج کے اندر بھی آپ سٹور کر سکتے ہیں یعنی آپ چاہیں تو اپنے پیسے ہارے جو ہیں کوئنز ہیں ٹوکنز ہیں کیش ہے کیش سے میرا مطلب جو آپ کی مین کرنسی ہے پاؤنڈز روپیز ڈالرز ریال دیرم جو بھی ہے وہ بھی آپ ایکسچینج میں رکھ سکتے ہیں لیکن آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ والٹ ہی بھی لیں لازمی کوئی ضروری نہیں ہے لیکن والٹ کا فائدہ یہ ہے کہ وہ زیادہ سیف ہے ٹھیک ہے ایکسچینجز بھی سیف ہیں جو بڑی بڑی ایکسچینجز ہیں مین ایکسچینج جن کے میں نے آپ کو ابھی نام دکھائے تھے وہ کافی سیف ہیں اور دن مزید سیف ہو رہی ہیں لیکن ان کے اوپر اٹیکس بھی زیادہ ہوتے والٹ جو ہیں ابھی نسبتاً زیادہ سیف ہیں ٹھیک ہے اور اس لیے بہت سارے لوگ والٹ کو پریفر کرتے ہیں کہ اپنے جو ایسٹ ہیں جن کو آپ نے ٹریڈ نہیں کرنا مثال کے طور پر آپ لوگ ٹریڈ کے انویسمنٹ کے لیے رکھتے تو آپ کو ایکسچینج پہ رکھنے کی ضرور نہیں ہے آپ ان کو انویسمنٹ پہ رکھنے کے لانگ ٹرم کے لیے آپ ان کو 6 مہین سال دو سار ان کو رکھ لیے انویسمنٹ کے لیے انویسمنٹ دیکھیں گے ابھی نہیں چاہیے ان ایسٹ کو ان ٹوکن کو ان کو آپ wallet میں transfer کر دیتے ہیں اور اسی طرح wallets بھی بہت ساری companies کے ہیں جن بہت سارے wallets تو exchange کے اپنے بھی ہیں جیسے میں نے آپ کو Binance دکھایا Binance کا اپنا بھی wallet ہے یعنی Binance پہ اگر آپ کے پاس exchange میں کوئی coins اور tokens پڑھے ہیں کا فائدہ یہ کہ وہ زیادہ safe ہوتا ہے تو اس لئے آپ اس کو وہاں پر transfer کر سکتے ہیں ایک چیز اور میں بتا دوں کہ wallet دو طرح کی ہوتے ہیں جیسے میں آپ بتائیں کہ ایک ایپ ہے جیسے موبائل پر ایپ ہوتی ایپ ہوگی اگر Binance wallet دیکھیں گے جو Binance wallet دکھاؤ یہ میرے پاس Binance wallet install ہو ہو ہے تو اگر میں اس کو کروں تو دیکھیں اس وقت اس کے اندر کچھ بھی نہیں رکھا ہو ہے میں نہیں کل پر سو ہی اس کو install کیا تو Binance wallet ہے اس میں آپ اور چیزیں send کر سکتے یا receive کر سکتے بلکل اس جیسے بٹوے پرس چیزیں رکھ سکتے ہیں چاہے تو پیسے رکھے نکال کر خرچ کر لیں پڑے رہنے دن جو بھی ہے تو یہ Binance software wallet ہے لیکن ایک crypto میں ہی hard wallet بھی ہوتا ہے جس کو ایک device ہے وہ میں آپ دکھاتا ہوں crypto میں دو طرح wallet ایک physical wallet ٹھیک ہے physical wallet کے اندر یہ دیکھیں یہ اس طرح سے ہوتے ہیں جیسے crypto wallet اور اگر USB دیکھنے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ بلکل ایسے جیسے USB devices ہوتے ہیں بلکل ویسے ہوتے ہیں لیکن یہ اس طرح کی آپ device بھی لے لیتے ہیں اس کے اندر بھی store کرتے ہیں یہ سب سے زیادہ safe ہوتے ہیں یہ digital wallet سے بھی زیادہ safe ہوتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ظاہر ہے کہ آپ خریدنے پڑتے ہیں پہلے یہ devices جو ہیں یہ آپ خرید کے پھر اس device کو بھی سنبھال کے رکھنا پڑتا کہ کئی گم نہ جائے ظاہر ہے کہ آپ اس کو موبال کی حفاظت کرتے ہیں یا اپنے wallet کی حفاظت کرتے ہیں پیسوں کی کی کسی بھی قیمتی چیز اس طرح پھر آپ اس کی حفاظت کریں گے لیکن اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس یہ ہے تو آپ اگر اگر ایکس چینج میں ایک ہوتی ہے تو بھی آپ کے assets ہیں تو آپ کے جو tokens ہیں اور coins ہیں وہ safe رہیں گے اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کیونکہ جو security کی information ہے token secure coins کی وہ پھر نہ تو exchange پہ store ہوتی ہے نہ جو digital wallet ہے اس میں store ہوتی ہے بلکہ آپ کے اس اس کو cold storage کہتے ہیں اگر میں یہاں پہ کروں crypto cold wallet cold wallet cold storage wallet ایک ہی بات ہے آپ دیکھیں پھر وہی چیزیں آئیں گی ٹھیک ہے ان کو cold storage wallet کہتے ہیں جہاں پہ چیزوں کو رکھ چھوڑ دیا جاتا جیسے freezer ہوتا اس میں چھوڑ دیتے کچھ بعد بعد کھائیں گے کھانا نکال کے کھائیں گے تو cold storage کی طرح آپ چیزیں freeze کر دیتے ہیں کے بعد کے لئے تو یہ hardware wallet ہوتے ہیں جیسے میں نے کہا یہ خریدنے ہوتے ہیں لیکن یہ سب شیدہ secure ہوتے ہیں بہرحال بہت سارے لوگ ان کو استعمال نہیں کرتے کیونکہ یہ کچھ مہنگے بھی ہیں پلس یہ ہے کہ اس میں بھی fraud ہو جاتا ہے کیونکہ ایسی چیزیں سامنے آ چکی ہیں جن میں کہ fake wallets لوگوں نے بنا کے company کے نام پر بیچنا شروع کر دی ہیں اور پھر وہ wallet hack ہو جاتے ہیں تو اگر آپ میں سے کوئی cold storage wallet یہ لینا چاہیں یہ hardware wallet تو آپ نے یہ یقین کر لینا کہ آپ اصل company کی website ہی خرید رہے ہیں کہیں اور سے نہیں کسی اور سے نہیں کیونکہ آپ کو فرق نہیں پہ چلے گا آپ پہ چل رہا کہ کون سا اصل ہے کون سا نکل ہے آپ کو نہیں پہ چل گا اور آپ سمجھیں گے کہ آپ کی چیزیں سیف ہیں لیکن اصل میں بہت خطر یوں سمجھیں کہ اگر آپ نے fake wallet غلطی سے غرید لیا اور اس میں اپنی tokens اور coins ڈال دی یا اپنی currency تو سمجھیں آپ کا سب کچھ گیا اس لیے بہت ضرور یہ کہ اگر آپ یہ wallet لینا چاہیں تو صرف جو legitimate جو genuine companies کی website وہیں سے لیں کہیں اور سے نہیں daraz dot com سے یا وہاں سے اگر آپ آئیسان سے باہر تو ادھر ویب سائٹ سے لینے بجائے صرف direct official ویب سائٹ سے ہی لیں کیونکہ یہ بہت بڑا risk آپ سمجھیں کہ آپ اپنا جو bank account کسی کسی ہے تو اس لئے ضرور یہ کہ آپ جو اصل bank account ہے وہیں جائے اسی انہی کی برانچ پر جس طرح سے جاتے ہیں اسی طرح جو اگر آپ یہ wallet رکھنا چاہیں تو صرف اصل جگہ سے خریدیں امید ہے آپ کوئی سب چیزیں سمجھ میں آگئے ہوں گی کلیر ہو گئی ہوں گی wallet اور موسیقی